اسلام علیکم میرے دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے مولانا جی کے یوٹیوب چینل میں دوستو یہ دی آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل ایگن کو پریس کر دیں دوستو جس سے کہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو آسانی سے مل سکیں دوستو آج ہمارے مولانا جی آپ کے لئے ٹاپک لے کر آئے ہیں شوہر کو سوطن سے دور کرنے کا مسلم عمل جیہاں دوستو اگر آپ کے شوہر کا کسی گیر عورت سے باہر سمبند ہے اور آپ کو یہ درستار آئے گی کہیں وہ ہے اسے شادی کر کر اپنی بیگم بنا کر نہ لے آئیں دوستو آپ کا شوہر آپ کا کہاں نہیں مانتے جلدی گھر نہیں آتے یا پھر جس وجہ سے آپ دونوں کے بیچ میں کسی نہ کسی بات پر لڑائی بنتی رہتے ہیں یعنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں تو دوستو اس سوطن کو دور کرنے کے لئے آپ کو اس مسلم عمل کو کرنا چاہیے اس مسلم عمل کو کرنے کے بعد سو پرتیشت آپ کا کام ہو جائے گا آپ کا شوہر صرف آپ کے حق میں بات کریں گے یعنی آپ کے وشمح رہیں گے آپ کا ہی کہاں مانیں گے اور ہمیشہ کے لئے اس سوطن سے دور ہو جائیں گے دوستو سب سے پہلے آپ کو اس کے لئے ایک وضو تیار کرنا ہے اور ایک ایکانتھ ستھان پر بیٹھ جانا ہے اس وضو کو سامنے بنا لیں اور اپنے شوہر کی ایک تصویر لینی ہے دوستو اپنے شوہر کی تصویر کو آپ نے ایک کانچ کے گلاس میں بھرے پانی کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس گلاس کو آپ کو پکڑنا ہے اور اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ عمل اکتالیس مرتبہ پڑنا ہے دوستو آپ کو بولنا ہے آپ کو اکتالیس مرتبہ یہ پڑنے کے بعد فوٹو پہ دم کرنا ہے اور وہے گلاس کا پانی اپنے شوہر کو کسی بھی طریقے سے کبھی بھی پلا دینا ہے جیسی آپ کا شوہر وہے گلاس کا پانی پیئیں گے ان کے من سے اس سوطن کے پرتی جو بھی پیار تھا یا جو بھی لگاف تھا وہے نکل جائے گا ہٹ جائے گا اور وہے ہمیشہ ہمیشہ اسے دودھکار دیں گے یعنی دور ہو جائیں گے اور آپ کے حق میں آ جائیں گے آپ کے وش میں آ جائیں گے دوستو یدی اس عمل کو پڑنے کے باوجود آپ کے منشاہ نصار کام نہیں بنتا آپ کے شوہر آپ کا کہاں پھر بھی نہیں مانتے یا پھر اور کوئی دکت پریشانی آپ کو لگتی ہے تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے ہمارے مولانا جی سے سمبر کر سکتے ہیں وہے آپ کی سمسیا کا سمدھان ضرور کریں گے شکریہ دوستو خدا حافظ